ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سلمان رضا اوفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں میرے نبی کا مو صاف کرتی تھی اور میرے نبی کو گود میں لیے رہتی تھی کھلاتی تھی اپنی برابر چٹائی میں لٹاتی تھی اور کہتی تھی میرا بابو میرا بابو میرا بابو بابو کر کے بولتی تھی بابو بابو ایک دن ایک عورت آ کے کہنے لگی تمہارا بابو کتنا اچھا نہیں کتنا نہیں سب سے اچھا میرے آقا کو کہا تمہارے بابو کو کیا ہوا کہا میرے بابو ٹھیک نہیں ہے دو چار دن میں حکیم نے بتایا مر جاگا کہ ایسے کہہ رہی ہو میرے نبی نے ہاتھ پاؤں چلایا میرے نبی کا پاؤں بچپنے میں تھے حضرت شیمہ کی گود میں پاؤں لگایا اس کے سینے میں حضرت شیمہ کہتی ہے وہ بلکل ہی ٹھیک ہو گیا پھر حضرت شیمہ اپنے بھائی کی اتنی تعریف کر رہی ہے کسی کو بخارا ہے جاڑا ہے سب عورتیں آتی تھی حضرت شیمہ اپنے بابو کا میرے نبی کا پاؤں دھلا دھلا کے دھلا دھلا کے پانی دے دیا کرتی تھی جاؤ پیو جاؤ پیو جاؤ پیو جاؤ پیو ٹھیک ہو جاتی تھی ایک بکری بلکل بیمار کھاتی نہیں پیتی نہیں حضرت شیمہ بولی یہ کھانے نہیں یہ پینے نہیں میں اپنے بابو کو لے جاتی ہوں میرے نبی کو چھوٹے سے دے نبی کا ہاتھ پکڑ کے حضرت شیمہ نے پھروا دیا جتنی بکری تھی ان سم میں زیادہ خوبصورت وہی بکری ہو گئی سب عورت شیمہ جب حضرت حلیمہ لے کے گئی نا میرے نبی کو چھوڑنے کے لیے تو حضرت شیمہ نے سات دن تک کھانا نہیں کھایا تھا میرا بابو مجھے دلا دوں اب وقت یہ آ گیا میرے نبی ادھر چلے گئے چالیس سال سے زیادہ کی عمر کے ہو گئے حضرت شیمہ الگ شادی ہو گئی جس میں شادی ہوئی تھی اس کا نام قبیلہ بنی حوازن تھا اب اتفاق یہ ہوا نبی نے اعلان کر دیا صحابہ میں اور قبیلہ بنی حوازن میں جنگ ہو گئی وہ سب لوگ مشرک تھے ابھی ایمان وہاں تک نہیں پہنچا تھا جیسے ہی جنگ ہوتی ہے تو ان سب لوگوں کو صحابہ نے پکڑ لیا پکڑ کے باندھ لیا اور قید کر لیا اور یہ کہا اب اتنا اتنا فدیہ دے کر کے جاؤ تب چھوڑیں گا اب وہ لوگ حضرت شیمہ جس گاؤں میں رہتی تھی اس گاؤں کے لوگ پکڑے گئے چالیس سال کے زمانہ ہو گیا حضرت شیمہ کے سامنے ذکر آیا لوگ چندہ کر رہے تھے لاؤ پیسے لاؤ پیسے لاؤ ان کو قیدیوں کو چھڑا کر کے لائیں گے کہا کس نے پکڑا ہے کریں مت پوچھو ایک شخص ہے اس کا نام محمد ہے اس کا نام محمد ہے پتھر اسے سلام کرتے ہیں چاند سورج اس کے اشاروں پہ ہے پیر اس کے اشاروں پہ ہے درخت اس کے اشاروں پہ ہے حضرت شیمہ نے کہا ذرا اب کیسے نام بتئیو کیا ہے چالیس سال کی بات یاد آگئی کہا اب کیسے نام بتو سب لوگ بولے محمد حضرت شیمہ بولی یہ تو میرا بابو ہی ہے مکہ میں پیدا ہوا یہ میرا بابو ہے اس کے علاوہ کوئی ہوئی نہیں سکتا یہ میرا ہی بابو ہے حضرت شیمہ بولی اب کوئی چندہ مت کرو اب بہن اکیلی چھوڑا کے لائے گی بہن کیا بات ہے یاد بہن کا جذبہ سب لوگ بولے بھوڑی شیمہ ان کے صحابہ کو جانتی ہو تم ننگی تلوار لیے گھومتے ٹکڑے کر دیں گے کہا ہٹو ہے ایک طرف کو میرا بابو ہے میرا بابو تم کر رہا میں نے چاند سورج کو بچپن میں ہی دیکھ لیا تھا جب میرا بابو ہاتھ پاؤں چلاتا تھا تو چاند سورج ادھر ہی کو گھومتا تھا میں نے دیکھا شیمہ والی اگر محمد نام چاند سورج کھلانا پتھر سلام کرتے تو میرا بابو ہے میں چلتی ہوں حضرت شیمہ نے اپنی سہیلیوں کو لیا وہ جو میرا بابو گود میں تھا نا ہوں چلو وہ ہی ہے سب سہیلیے بھی چلی گئی سب بولے اس کو ہو کیا گیا بولے ہٹو میں جاتی ہوں بہن تھی نا بہن ذرا پیار تو دیکھو محبت دیکھو اور آج تم بہن کے گھر جا کے نہیں پھٹکتے ہو شادی ہو گئی اس کا دل کتنا بڑا ہو تم سے کچھ مانگ رہی ہے یار وہ باپ کی جہجات میں اس کا حصہ باپ کے گھر میں اس کا حصہ مگر کوئی بہن نہیں مانگتی جو تم نے جہیز میں دے دیا بیچاری نے لے لیا جیسا بھی دے دیا لے لیا کوئی شکایت نہیں ماں باپ کی طبیعت خراب ہو جائی ہے بیٹا نہیں آتا لیکن بیٹی ہواں سے روتی ہوئی چلی آتی ہے میری ماں میری ماں اور یہ بیٹا یہی رہتا حضرت شیمہ جا رہی ہے کہاں میرا بابو صحابہ پہرہ دی رہتے ہیں اے عورت کہاں جا رہی ہے حضرت شیمہ بولی اپنے بابو سے ملے میرا بابو ہو کتنا بڑا گیا مجھے یہ دکھا دو حضرت شیمہ بولی ہے سن ایک صحابی سے سنو جب میرا بابو چھوٹا تھا نا تو سارے بچے سب نپایا کرتے تھے یہ کھیل ہوا کرتا تھا کس کا بابو اچھا کس کا خوبصورت ہے یہ کہتے تھے ان کا یہ کہتے تھے ان کا لیکن جب میں اپنے بابو کو لے کے آتی تھی تو ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوتا تھا سب عورتیں کہتی تھی شیمہ تو نے سرما کہاں سے لگایا تو میں کہتی تھی میرا بابو اللہ کے گھر سے سرما لگا لگایا آیا حضرت شیمہ بولی وہ میرا بابو اپا بابو صحابہ بولے وہ آقاں ہمارے آقاں نبی ہیں تو بولی آقاں اچھی بات ہے مگر میرا تو بابو یہ ہے میرا بابو کا کن کہا جا کے کہہ دو تمہاری بہن شیمہ آئی ہے جا اگر میرا بابو ہوگا تو فورد چلائے گا اللہ حسابت پہنے پہنے وہ بھی سگی نہیں ہے دوچ شریف پہنے آز تمہاری سگی پہنے طلبتی رہتی ہے تم باب اگر ماں گزر جائے جا کر کے نہیں دیتا ہے لیکن سنا حضرت شیمہ بولی جا کہا تمہاری بہن شیمہ آئی ہے اللہ حسابت ایک صحابی گئی جا کر کے کہنے لگے آقاں پتہ نہیں کون ہو رہا تھے اس کا نام شیمہ ہے اور وہ کہہ رہی ہے تمہاری بہن میرے نبی اس چٹائی پہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوڑ پڑے کہا پتہ ہو میری بہن شیمہ کا ہے میری بہن شیمہ کا ہے میرے نبی دوڑے جب آنگے بڑے شیمہ کھڑی ہیں میرے نبی یہاں رکھ گئے حضرت شیمہ کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے اور کہنے لگیں بابو اتنا بڑا ہو گیا میری خبر بھی نہیں لی ارے وہ بہن ہے وہ تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے حضرت میرے نبی تھوڑے سے آگے بڑے بہن دی جا کے کلیجے سے لگا لیتی ہے میرے آقا کو کلیجے سے لگا لیتی ہے اتنا پیار دکھاتی ہے میرے نبی بڑی دنہ رہے اور رو کر کے کہنے لگے صحابہ سے کہا میری ماں کے بعد سب سے زیادہ پیار میری بہن شیمہ نے دکھایا ہے میرے نبی نے کہا یہ میری بہن شیمہ ہے صحابہ سے کہا جاؤ میری والی وہ چادر اٹھا کے لاؤ وہ چادر لا کر کے میرے نبی نے بچھوا دی حضرت شیمہ سے کہا بہن بہت دنوں میں بھائی کے گھر آئی ہے اس چادر کو پیٹھ دا شیمہ بھی کودھ کے پیٹھ گئی ارے وہ چادر جس کا صدیق اکبر چون کے دعائیں مانگا کرتے تھے جس کو فاروق اعظم چون کے دعائیں مانگا کرتے تھے ارے وہ چادر جس کو صحابہ اپنے سر پہ رکھتے تھے لیکن میرے نبی شیمہ کو بٹا کر کے بولے اوپین بال تو کیسی ہے کہا بابو جب میں نے تمہارا نام سنا نا تب ہی مجھے پتہ چل گیا جب بتایا نا پیڑ پودے سلام کرتے ہیں پپر سلام کرتے ہیں جانور احترام کرتے ہیں میں سمجھ گئی میرے ہی بابو ہوگا حضرت شیمہ نے اپنی آس دین چڑھائی اور کہا دیکھ بابو یہ نشان دیکھتا ہے کہا جس وقت بابو آپ کو فرشتے آپ کو فرشتے مستم سے چھو لیے تھے مستم اور تمہارا سینہ چاک کر کے جو نور بھر رہے تھے اور میں چھین رہی تھی میں ناراض ہو گئی میں نے اٹھا کر کے جب پتھر مارا تو وہ فرشتے نے ایسے کر کے ہاتھ کیا تو اس کی نورانیت سے میں جو پتھر پہ گریتی وہ نشان جو پڑھاتا آج یہ وہی نشان ہے میرے لبی اس نشان کو دیکھ کے اتنا روحے اور پہن سے گھنٹوں باتیں کرنے لگے بہن میرے پچپنے کی باتیں بتا میرا ملاد پڑھ دے خدا کی قسم بات بتا میرے نبی نے کہا بول میری بہن کیسے آئی ہے کہا بھائی میرے قبیلے کے لوگوں کو تمہارے آدمیوں نے قید کر لیے ایک بہن اسے چھڑھانے آئی ہے بھائی بولے نبی بولے بہن خبر بھی جاتی ہوتی خبر بھی جاتی ہوتی میں چھوڑ دیتا چلو کونکون بہن کی ناتی جا رہی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے حضرت شریمہ بھوڑی ہوت پچاسو سال کی ہو چکی تھی کہا یہ بھی ہے میرے نوینے کا آج میری بہن آئی ہے سارے قیدیوں کو چھوڑ دو سارے قیدیوں کو چھوڑ دو ارے تو پروگرام کر لیتا ہے بہن کو پوچھتا نہیں ہے جو چیز کبھی بہن سے لڑتا ہے کبھی بہنوں ہی سے لڑتا ہے ارے وہ لڑکی تو تجھے بھی چھوڑ کے گئی تیرے پاپ کو بھی چھوڑ کے گئی اس کے پچے ہوگا گا وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے بھی بیچاری چمگادر کی طرح لٹک گئی ہے باپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتی شوہر کو بھی نہیں چھوڑ سکتی بھائی کو بھی نہیں چھوڑ سکتی پچھوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتی مگر تیری موچ آج بیٹی ہوئی ہے یاد رکھو میرے نبی نے اپنی بہن کو اتنا توفہ دیا اتنا توفہ دیا کہ آج تک کسی کی بہن کو اتنا توفہ نہیں ملا تھا اور حضرت شیمہ نے کلمہ پڑھا سارے قبیلے والوں نے کلمہ پڑھا جنت بھی انعام میں لے کر چنوڑا